لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پچھلے درس میں چادر سے متعلق بات ہوئی تھی کہ مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے اس زمن میں بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی لیکن اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی اشکال رہ گیا ہے تو اس زمن میں میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ چادر چڑھانے کا ایک مقصد تھا اور وہ تھا تعظیم اور وہ اس طرح کی چادریں نہیں تھیں جس طرح کی آج چڑھائی جاتی ہیں کہ جہاں بے حرمتی کا احتمال تھا جہاں یہ خدشہ تھا کہ بے حرمتی ہوگی قبر کی وہاں اس قبر کو نمائع کرنے کے لیے اس پہ چادر ڈالی جاتی تھی اور اس زمانے میں چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی اس کے بعد جب چھت بنا دی گئی تو چادر ڈالنا بنتا نہیں کیونکہ already جو ہے وہ identification ہو گئی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے تو مزید تعظیم جو ہے وہ اس طرح صرف رسمن رہ گئی آج جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ رسمن چڑھائی جاتی ہیں پھر بعد میں جو علماء نے ایک احتمام کیا تھا کہ ایک سے زائد چادر کا وہ پھر غربہ میں تقسیم ہو جائے کرتی تھی تو اس طرح غربہ کے کپڑے بن جائے کرتے تھے وہ چیز بھی ختم ہو گئی کیونکہ اب جس قسم کی چادریں لوگ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر تو قرآنی آیات ہوتی ہیں اور مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں رشنی کپڑے ہوتے ہیں کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتے اور ایک اور وجہ یہ کہ یہ چادر چڑھانا کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ انسان اس سے یہ توقع کرے کہ کوئی عیسال سواب ہوگا اگر وہ کسی کی کام میں نہیں آ رہی ہے تو سواب کیسا وہ تو بس آپ نے چڑھا دی تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں اور یہ باتیں آپ کو ہر مکتبہ فکر کی علماء میں ملیں گے ہر مکتبہ فکر کی جو علماء ہوں گے نا آپ چاہے دیوبندی علماء دیکھ لیں یا بریلوی علماء دیکھ لیں یہ میں تحقیق سے آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے ان تمام مکتبہ فکر کی علماء کو دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے وہ ان چیزوں سے یہی رائے رکھتے ہیں ہاں وہ جو ایک آدھ دو لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی منفعہ جڑی ہوتی ہے ان مزاروں سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دھندہ بنا رہے تو وہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کریں گے یا دلیلیں دیں گے کہ یہ معاملہ چلتا ہے تو ایک بات وہ ہو گئی آج تیسرا سوال لے لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو مزارات میں چومنے کا اور سجدہ کرنے کی کلپس آتی ہیں یہ اس کا کیا ہے دیکھیں جو اگین جو اکابرین ہیں چاہے دیوبند کے ہوں یا بریل بھی مکتبہ فکر کے ہوں وہ تو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں دیکھیں آپ اس کو چھوٹی سی سمپل سی بات سمجھیں کہ نبی افضل ہے کہ ولی افضل ہے آپ کہیں گے افکورس نبی افضل ہے ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جاتے ہو تو تعظیم کیا کرتے ہو عدب سے کھڑے ہوتے ہو عدب سے درود پڑتے ہو یا نیچے جھک کر جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہو بوسا دیتے ہو ان چیزوں سے تو علماء نے منع کیا ہے علماء تو کہتے ہیں کہ آپ دور کھڑے رہیں جالی سے عدب سے وہی عدب برقرار رکھیں جو آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں ہے بالکل وہی عدب برقرار رکھنا ہے آپ نے اور وہ اس کی مثال حدیث مبارکہ سے لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو احادیث شریف پڑھا رہے تھے بلند آواز سے تو بی بی عائشہ نے کسی کو بھیجا اور کہا ابو حریرہ آواز کو پست کرو تم روزہ رسول کے پاس ہو سبحان اللہ یہ صحابہ کا احتمام ہو کہ حضور کے روزے کے پاس وہ کہتے ہیں آواز بھی بلند نہ کرو حالانکہ بعد بھی حضور کی کر رہے حضرت ابو حریرہ حدیث پڑھا رہے ہیں اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے ان واقعات کو ایک درس کی صورت بھی بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن آج چونکہ ہم پھر اس ٹوپک سے ہٹ جائیں گے جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے اسی لیے اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد النبوی میں زور سے بات کرتے ہوئے کچھ آدمیوں کو سنا دون سے دریافت کیا دونوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں صدر عمر نے کہا کہ اگر تم مدیرے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ مدینہ میں رہتے ہو اور اتنا عدب بھی نہیں جانتے کہ مسجد النبوی میں زور سے بات نہیں کی جاتی تو یہ تو عدب ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے سکھایا ہے امت کو تو عدب کا سب سے عالی مقام روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا ولی ہو کتنا بڑا بزرگ ہو وہ نبی سے مقام میں تو بہت نیچ ہے اس کی تعظیم نبی کی تعظیم سے کم ہوگی جہاں فرطِ عدب کا عالم یہ ہے کہ وہاں دس بستہ کھڑے رہنا ہے تو اس کے بعد جب اولیاء کی قبور پہ بندہ گیا ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے دعا ان کی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے تو وہاں بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا کہا ہے فقہ اور علماء نے اور اس زمن میں اگین میں تمام علماء مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ نے اگر کسی ایک مکتبہ فکر کا نام لے لیا تو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں شاید آپ اسی مکتبہ فکر سے ہیں کیا اسلام کی خدمت کسی خاص مکتبہ فکر سے جڑ کر ہی ہو سکتی ہے یعنی انسان ایک عجیب دور ہے کہ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ مکتبہ بتائیں اپنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تفریق ہمارے ہاں بہت بڑھتی جا رہی ہے یہ دین میں ایسی تفریق کبھی نہ تھی اگر آپ آئمہ فقہ کو اٹھا کے دیکھیں تو جتنے آئمہ فقہ ہیں وہ سب کے سب جا کر ایک ہی اصل پہ مل جاتے ہیں تو جب جا کر ایک ہی اصل پہ مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ اس میں تفریق نہیں کی جہاں علم کی بات ہو تو علم تو سب سے حاصل کیا جاتا ہے خیر بہرحال تو چومنے سے اور اس طرح کی حرکات کرنے سے فرت عدب سے محبت میں لوگ کہتے ہیں ہم محبت میں کرتے ہیں ہم محبت میں کرتے ہیں تو اسی کو تو نہیں کرنا ہے اسی کو کرنے سے ہی تو علماء نے منع کیا ہے کہ اس چوکھٹ میں کچھ نہیں ہے اس کھمبے میں کچھ نہیں ہے اور جو اصل صاحب قبر ہے ان کی قبر تو بہت نیچے ہے وہاں تو ہے بھی نہیں بلکہ زیادہ تر مزارات میں تو یہی ہے کہ قبر بہت نیچے ہوتی ہے اس کو اٹھا کر اوپر ایک کمرہ سا بنا دیتے ہیں اور پھر وہ اوپر ظاہر ہوتا ہے نیچے تہخانے میں شریعت اور سنت کے مطابق اونٹ کی کوہان جیسی ایک بالش کی قبر ہوتی ہے کچھی پکی نہیں ہوتی اچھا اس زمن میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک بات اور بھی کر دیں کہ جو قبروں کو پکا کرنے پہ بات ہوتی ہے کہ قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے تو مزارات میں قبریں پکی نہیں ہوتی ہیں وہ اوپر ایک اُبھار کر کمرہ سا بنا دیا جاتا ہے نیچے قبر کچھی ہوتی ہے وہ اس لیے تاکہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو دوسرا قبریں پکی کرنے کی علماء نے صرف ضرورتن اجازت دی ہے مثال کے طور پر بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ کفنچور ہوتے ہیں ان سے بچانے کیلئے قبر پکی کر دی جاتی ہے بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو زمین کھوتتے ہیں تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ لاش مبارک جو بھی ہو جس کی بھی ہو جس کی بھی ہو اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہے بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ قبروں میں پانی اتر آتا ہے بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں بعض جگہ یہ احتمال ہوتا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو تاکہ ان کو اور بیعد بھی کریں گے تو مختلف ضرورتیں ہیں ان کے تحت ایسا کیا جاتا ہے شرعن غیر ضرورت کسی کی بھی قبر جو ہے وہ پکی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ تمام مکتبہ فکر کا یہی اصول ہے یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ لوگ چند لوگوں کی ایکزامپلز لے کے پورے مکتبہ فکر کو لطار دیتے ہیں کہ اوہ جی بریلوی تو ایسے ہوتے ہیں اوہ جی دیوبندی تو ایسے ہوتے ہیں تم نے جا کے کبھی ان لوگوں کی اکابرین کی کتابیں پڑھی ہیں جو تم نے سب کو یوں اتار دیا اور سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہے کسی ایک آدمی کی غلط حرکت کی کلپ بنا کر جو عالم بھی نہیں ہے عام آدمی اس کو چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مکتبہ فکر ایسا ہے کہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اب سجدے والی بات کر لیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ قبر پہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں ہم چوم رہے ہیں سجدہ سات اجزاء پر ہوتا ہے ہم نے سات کے سات زمین پر نہیں ٹکے ٹھیک ہے اب اس پہ میں نے تحقیق شروع کی اب تحقیق کرنے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ علماء سے پوچھیں تو پھر مختلف مکتبہ فکر کے علماء سے پوچھا بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے پوچھا دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء سے پوچھا سب نے کہا کہ دیکھیں سجدے کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے سجدہ عبادت تو شرک ہے سجدہ عبادت تو شرک ہے سب کے نزدیک شرک ہے کہتے ہیں کوئی جاہل ہی ہوگا جو قبر کو سجدہ کرے گا عبادت کی نیت سے کرے گا تو مشرک ہے اور سجدہ تعظیم شریعت محمدی میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اس میں فرق ہے کسی چیز کا حرام اور گناہ کبیرہ ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کا شرک ہونا الگ چیز ہے اب ہمارے پاس کسی کو ہم اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے مشرک ہونے کے لیے اس شخص کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا جس کو اس حالت میں پایا گیا کہ یہ سجدہ میں نے عبادت کے لیے کیا ہے نہیں تو آپ اس پہ مشرک کا فتوہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ ظلم ہے زیادتی ہے جبر ہے ہاں آپ اس پہ گناہگار کا فتوہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے کہ اس نے حرام کام کیا ہے اس نے ایسا کام کیا ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ حضرت یا حضرات جن جن سے کہ بھئی یہ تو یہی چیزیں کہتے ہیں کہ سات اجزاں ہوں اور ایسے ہوں اور ویسے ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سجدے جیسی کیفیت اور صورت بنانا یہ بھی تعظیمی سجدے کے زمن میں آئے گا تم ایسا کام کرتے ہی کیوں ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم دوسری چیز کر رہے ہو اس لیے سب نے متفقہ طور پر اس طرح کی فیل سے منع کیا ہے نہ جھک کے چومنا نہ حالت رکو میں جانا نہ چوکھٹوں کو چومنا نہ پلروں کو چومنا وہ کہتے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی تعظیم نہیں ہے کسی کی نقطہ نظر میں نہیں ہے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں جو اکابرین ہیں چاہے آپ اشرف علی تھانوی کی طرف آ جائیں یا احمد رضا خان بریلوی کی طرف آ جائیں ان لوگوں نے بھی اس کا شدید رد کیا ہے تو جب بڑوں نے رد کیا ہے تو پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا وہ اپنی منفیت کے تحتی سے کر رہے ہیں اس تمام سیریز کو چلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو حق ہے وہ سامنے آئے جو حق ہے جو سچ ہے وہ سامنے آئے بہت دفعہ ہم یہ بد احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگانے میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اس مکتبہ فقر کے خلاف آلریڈی کچھ بغض ہوتا ہے کچھ عناد ہوتا ہے کچھ غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے مختلف رائے ہوتے ہیں نا تو ہم کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتے کہ ہمیں کچھ مل جائے کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں بجائے اس کے کہ عادلانہ تحقیق کر کے تحقیق سامنے لائی جائے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بکتہ بھی یہی ہے افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر بروز جمعہ یا عام سوائے دوسروں کے سب و شتم کے کچھ کار کرتے نہیں ہیں ان کا سارا خطبہ سارا درس اسی پر ہوتا ہے فلا مکتبہ فکر غلط ہے فلا مکتبہ فکر میں یہ برائی ہے تم دین بیان کرو یار تمہیں اگر اتنا ہی دکھتا ہے تو تم جاؤ اور ان سے بات کرو سمجھو تو صحیح تم سمجھ جانا نہیں چاہتے تم اپنے جیسے چار لوگوں میں بیٹھ کر دوسروں پہ بات کرتے ہو اور وہ بات ٹھیک بھی نہیں ہوتی تو خدا کے لیے امت محمدی کو مت لڑاؤ اور جھٹ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پھر فلا مکتبہ فکر کے ہیں کیا میں کہتا ہوں خدا کے لیے کیوں مسلمانوں کو یوں مانٹتے ہو اللہ ہماری حال پر رحم کرے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپ اس میں تفرقوں میں نہ پڑو اب حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ تفرقیں نہیں ہیں یہ فرقیں نہیں ہیں یہ فہم کا اختلاف ہے جو فقہ میں جائز ہے صحابہ میں بھی فہم کا اختلاف تھا فرقہ واریت اور چیز ہوتی ہے فقی اختلاف اور چیز ہوتی ہے اس پر بازابتہ میں نے ایک درس بھی آپ کو پہلے دیا ہے کہ ان ٹرمنالوجیز کے پیچھے ایک ریزن ہے ایک ٹرمنالوجی کا دوسری ٹرمنالوجی پہ اطلاق نہیں ہوتا یہ ظلم ہوتا ہے اور وہ جاہل ہوتے ہیں جو بغیر علم کے کلام کرتے ہیں تو بہرحال یہ سجدہ تعظیم یا سجدہ عبادت دونوں منع ہیں سجدہ عبادت تو شرک اور سجدہ تعظیم حرام اور گناہ کبیرہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ان گناہوں سے ان برائیوں سے بچائے وہ خود ساختہ نیکیہ جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان سے ہمیں بچائے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا اَلَّا بَلَا